کسی بھی ویکتی کے جیونکال میں اس کا سب سے مہد پون بھاگ اس کے بھوش کا راستہ اس کے کریئر کا راستہ ہوتا ہے جس سے سن کر ہی ویکتی اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے لیکن اس آدھونے کی یوگ میں کئی بار ویکتیوں کو یہ دکت آتی ہے کہ آخر ہمیں کس طرف آگے بڑھنا ہے ان کے پاس سامنے کئی وکلپ تو ہوتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس راستے میں آگے جانا ہے کس وکلپ کو چننا ہے ایسے میں اگر آپ بھی ان سبھی سمسیاؤں سے جوج رہے ہیں آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اپنے بھوش میں کس راستے پر آگے بڑھنا ہے تو ہم جوتیس اچار رادہ موہن تیواری سے جانیں گے کہ آخر کنلی میں کس بھاؤں سے اور کن گرہوں کی استیتی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے بھوش میں کس راستے کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں جیسی رام دوستو ہمارے جیون میں ایک ایسا وقت آتا ہے عمر کے کچھ آنکھڑے کو پار کرنے کے پاس جب ہمیں بے حد ہی مہتپون فیصلے لینے پڑتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم پڑھائی تو کر چکے رہتے ہیں لیکن اب ہمیں یہ تیہ کرنا رہتا ہے کہ ہم کس دشا میں آنگے بڑھیں اس پڑھائی کا جو ہم نے کیا ہے سالوں کی محنت کی ہے اس کا استعمال کس طرح سے بہتر طریقے سے کریں لیکن آج کل ایسے ایسے آیام آگئے ہیں آدھو نکتہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک دشا میں جانا یہ تیہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی میں اس دشا میں جا رہے ہیں تو یہاں ہمیں پرنیام سچارات منکھ ملیں گے یا نہیں ملیں گے کیا ہم اس دشا میں سفل ہو پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے تو ایسے کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کئی بار لگتا لوگ گائیڈنس کی بھی ساہتہ لیتے ہیں کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہیں سیمینار بھی ہوتے ہیں لیکن پل یا پرنیام اچھے نہیں مل پاتے ہیں لیکن اگر کنڈلی کی بات کریں تو کنڈلی میں وہ بھاو ہوتے ہیں وہ گرہ ہوتے ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس دشا میں جائیں گے تو آپ کو پونڈ سفلتہ ملے گی اور یہی دشا آپ کے جیون کا سب سے بہتر کریئر بھی ساویت ہوگا اگر کنڈلی کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کنڈلی میں بارہ بھاو ہوتے ہیں نو گرہ ہوتے ہیں اور انہی سے پورے جیون کے بھاوشت کا ورطمان کا اور بھوتکال کا بھی ہم پتہ لگاتے ہیں اسی کے جریے ہم بھاوشت فل بھی بتاتے ہیں تو کنڈلی میں آپ کو بتا دیں کہ جو دسوہ بھاو ہوتا ہے دسوے بھاو کو ہم کرم کا بھاو کہتے ہیں دسوے بھاو کی جریے ہی ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ بھوش بتاتے ہیں کہ آنکھے آپ کا جو کریئر ہوگا وہ کس دشا میں بہتر ہوگا ساتھک ہوگا اور سفل ہوگا تو کنڈلی کے دسوے بھاو میں دسوے بھاو کی ستی کیا ہے دسوے بھاو میں کون سا گرہ بیٹھا ہے دسوے بھاو میں کس گرہ کی یوتی ہے اور دسوے بھاو میں کس کی درستی ہے پوری طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کنڈلی میں آپ کا کیا کریئر نے دھارت ہو رہا ہے ادھارن کے طور پر اگر میں بتاؤں کہ دسوے بھاو جیسے کرم کا ہے اور یا دسوے بھاو میں سور بیٹھا ہے تو سور گرہو کا راجہ کہلاتا ہے سور ایسا گرہ ہے جو آپ کو پرشاستنک سیواؤ کی اول لے جاتا ہے سور ایسا گرہ ہے جو آپ کو جس بھی دشا میں لے جائے گا وہاں ایک نیترک تو پردان کرتا ہے تو آپ اچھے لیڈر بھی ہو سکتے ہیں سور آپ کو آئی ایس کی طرف بھی لے جاتا ہے اگر سور آپ کا مجبوط ہے سور آپ کو ساشکیہ سیواؤ میں بھی لے جاتا ہے چونکہ یہ گرہو کا راجہ ہے تو سرکار سے سمبند بھی استعافت کرواتا ہے تو سور اگر آپ کے کرم بھاو میں بیٹھا ہے تو وہ آپ کو ان دشاہوں لے جاتا ہے ساسکیہ سرویس پانی کی جو انشہ رکھتے ہیں جیو سرکاری نوکری کامٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں اگر ان کے دسوے بھاو یعنی کرم بھاو میں سورو بیٹھا ہے تو وہ اس اور ندھارت کر لیں کہ ان کی محنت سارتھک جائے گی اور وہ سرکاری نوکری عوش ہی پائیں گے اس کے علاوہ دوسرے ادھارن میں یہ اگر کرم بھاو میں منگل بیٹھتا ہے تو منگل ویٹا کا ہے گرہ ساسک گرہ ہے بہادوری کا گرہ ہے تو وہ آپ کو آئی پی ایس جیسے چھتروں میں لے جاتا ہے انڈیا ناروی میں آپ کو لے جاتا ہے نیوی میں لے جاتا ہے وہ منگل ہے جو آپ کو ہوای جہاج میں پائلٹ بنا دیتا ہے تو یہ منگل کے پرنام ہے تو بھاو وہی رہتا ہے اور گرہوں کی اسیدھی کے ساتھ آپ کے کریہ کے ندھارن الگ الگ ہوتے رہتے ہیں اگر ہم بات کریں گروہ کی تو گروہ سکشک اگرہ ہے گروہ آپ کو سکشکی ہو لے جاتا ہے گروہ آپ کو پروفیسر لائن میں لے جاتا ہے آپ اسکول میں سکشک بن سکتے ہیں آپ کالیج میں سکشک بن سکتے ہیں تو اگر دسوے بھاو سے گروہ کا سمبند ہے یا گروہ بیٹھا ہے تو گروہ آپ کو ان دشاؤں میں بھی لے جاتا ہے گروہ آپ کو ایک اچھا سماس سیوک بھی بناتا ہے اگر یہیں بس شکر کی اسیدھی دیکھا جائے تو شکر آپ کو کلا کے چھتر میں لے جاتا ہے شکر آپ کو ابھی نئے کے چھتر میں لے جاتا ہے تو الگ الگ نردھارن ہوتے ہیں اسی طرح اگر یہاں پر میں دوسرے گرہو کی بات کروں راہو کی تو راہو کو جوں تو پاپک گہ مانا جاتا ہے لیکن اگر دشویر بھاو میں کرم بھاو میں راہو بیٹھتا ہے تو یہ آپ کے راجنیتی جیون کے دروازے بھی کھول دیتا ہے راہو کی اوپستیتی یہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نیتت تو کرتا کہ اس سے تھی پردان کرتی ہو اور آپ کو کہیں نہ کہیں راجنیتی کیوں لے جاتی ہے وہ مجبوط استیتی میں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لئے راجنیتی جیون میں بھی اچھے اوپستیت پردان کرتا ہے اسی پرکا تمام گرہ ہیں شنی یہاں بیٹھتا ہے تو شنی آپ کو وقالت کے شیطر میں لے جاتا ہے آپ کو جج بنانے کے شیطر میں لے جاتا ہے نیائے کے شیطر میں لے جاتا ہے چونکہ سنی کا سنبند سنی نیائے کی دیفتا ہے ایسے میں اگر وہ کروں بھاو میں بیٹھتے ہیں تو نیائے جیسے شیطروں میں لے جاتا ہے تو سب ہی گرہوں کے الگ الگ پرینام نکل کا سامنے آتے ہیں اور یہ حصتی دیکھی جاتی ہے دسوے بھاو سے تو اگر آپ بھی اپنی سکھا کے بعد کریئر کا ندھارن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی سوالوں کی ایک بڑی فیرست ہے تو آپ کنڈلی کے دسوے بھاو کو دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کسی جوتیسی کے پاس جا کر اچھی طرح سے وشوست ہو سکتے ہیں جیسے رام